درگاہ عالی حجس سے جڑے مولانا صاحب الدین بریل بھی میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شاہب جاننا چاہوں گا لگاتار آپ دیکھی رہے ہوں گے مہاراشت میں جو مسلم سمدائی کی جو لڑکی ہے اس نے بزرنگ دل کے کار کرتا ہے اس ساتھ میں شادی کر لی ہے اس کے لیے دھرم پربرطن مانا جا رہا ہے اور ادھر جشن مانا جا رہا ہے اس کو لے کے آپ کا کیا راہ ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پیار محبت کی شادیوں کو مذہب سے جڑ کے نہیں دیکھا جانا چاہیے اور یہ بالکل ایک مختلف نویت کی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ مذہب کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ اپنی خواہشات کا خیال لگتے ہیں اس لیے اس کو نہ کسی لب جہاد سے جڑا جائے اور نہ کسی انٹی لب جہاد سے جڑا جائے دراصلہ اس وقت ایک پرمپرہ پڑ گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو لب جہاد ہو گیا اس کے خلاب افائیار لکھی جاتی ہے اور پھر اس کو جیل بھی دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ایسے ہی واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہندو لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اس پر اس کی سمدائے کے لوگ اور اس کی برادری کے لوگ جشن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں باڑتے ہیں اور وہ لب جہاد میں شمار نہیں ہوتا نہ اس کے خلاب کوئی قانونی کاروائی ہوتی ہے نہ وہ دھنبانتن کے دائرے میں آتا ہے جبکہ ایک طرف ایسا پہلو ہے دوسری طرف دوسرا پہلو ہے جبکہ انصاف کے تقاضی ایسے ہیں کہ ان کو قانون کی پریبھاشاؤں میں دائرے میں دونوں کو لے کے آنا چاہیے ورنہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے انصاف کی دھجیاں اڑتی ہیں اور عوام کا انصاف پر قانون سے بھروسہ ٹوٹتا ہے تو کیا آپ اس سے دھرم پرورتن مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں یہ کوئی دھرم پرورتن نہیں ہے نہ پہلے والا نہ دوسرا کوئی دھرم پرورتن نہیں ہے نہ اس کو کسی مذہب سے جوڑ کے دیکھا جائے یہ بالکل ایک دم ایک پیار محبت کی ایک سٹوری کے طور پر اس کو دیکھا جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں مدنی صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے مدنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ککسہ آٹھ کے بعد میں جو مسلم رڑکیاں ہیں ان کے لیے آلک اسکول کے وستائیں کی جائے کیا لگ رہا ہے اس کو آنگے یہ تیہ کریں گے اس چیز کے لیے جمعیت العلماء کے صدر ہیں مولانا عرشد مدنی صاحب اور ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت ہیں انہوں نے جو مشورہ دیا ہے بلکل صحیح مشورہ دیا ہے غلط مشورہ نہیں ہے دراصل بہت سارے واقعات پورے ہندوستان میں دیکھے جا رہے ہیں کناٹک میں ہجاب کا معاملہ مظفر نگر میں ایک مسلم لڑکیوں کو ایک ہندو ٹیچر نے مذہب کے نام پر ٹاچر کیا ایک دوسری جگہ اور واقعہ ہوا کہ وندہ مہترم زبردستی پڑھائے گیا تو ایسی اس طرح جب واقعات ہو رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں چاہیے کہ ہندوستان کے جو مالدار مسلمان ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے مسلم قوم کی لڑکیوں کے لیے وہ الگ سے اسکول کالیجز کھولیں اور وہاں وہ پاردشتہ کے ساتھ میں بلکل ہندوستانی آئین کے ساتھ اور اسلامی تعلیم کے ساتھ وہ ایجوکشن دیں یعنی اس کو بلکل روزی روٹی سے بھی جوڑیں اور دین سے جوڑیں تو یہ ذمہ داری ہندوستان کے جو مالدار مسلمان ہیں یہ ان کی ہے اور ہمارا کام ہے مشورہ دینا ہمارا کام ہے راہ بتا دینا دشاہ دکھا دینا مگر اس پر یہ سرمایہ کا کام ہے اور غیر ملک کی جو ہندوستانی سٹیٹ یا سینڈل گورنمنٹ ہیں اس کے بغیر تاؤن کے اس سے ایک پیسہ لیے بغیر ہم جو ہے وہ الگ الگ علاقوں میں سیسی بورٹ کے طرز پر انگلیش میڈیم کے اسکول کھولے جا سکتے ہیں اور اس طرح سرمایہ مسلمانوں کے پاس میں کسی سے مہتاجی نہیں ہے کسی سے روپیہ چندہ لینے کی اور ہم اپنے پیرللڈ ہاچے پر اپنے پیروں پر بنیادی اس طرح پر ہم اسکول کھول سکتے ہیں کھولے جانے چاہیے اس لیے مولانا شہد مدنی کا جو مشورہ ہے بلکل ٹھیک مشورہ ہے ہندوستان میں اپیل کرتا ہوں آپ کے مادم سے ہندوستان کے مسلمان جو سرمایہ دار ہیں وہ سامنے آئے اور لڑکیوں کی اسکول کالیجز کھول ہیں اس میں تو بڑی دکت کا ہوگا کیونکہ اسکول کھول سکتے ہیں جو کالیجز کی لیے جب لڑکی گریشن کرے گی اس ٹیم تو پھر کیسے کر پائیں گے اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے مانک گورنمنٹ کے پورے کیا جائیں گے جب گورنمنٹ کے مانک پورے ہوں گے تو گورنمنٹ جو ہمیں پرمیشن دے گی اور ہر اس طرح سے ہر اعتبار سے اگر وہ اس کو صحیح سسٹم سے اور ایک دم جو تعلیمی نظام ہے اس نظام کے تحرے لے کے آ جائے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ مانتہ دینے کے لئے تیار ہے چونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جو مسلم کمیونٹی جو تعلیمی آفتہ نہیں ہے اور خاص طور پر اس میں محلائیں بچیاں جو تعلیم سے الگ رہ جاتی ہیں تو ان کو ایک بڑھاوہ ملے گا گورنمنٹ کے اوپر ایک بوجھ بہت ہلکا ہوگا دیکھ سکتا ہے یہ مانویش شاہدین کا شاہب طور پر کہنا ہے کہ جو بجنگ دلت کے ساتھ میں مسلم بلکین سادھی وہ دھرم پر بڑھتا نہیں ہے ادھر مدنی والے بیان پر انہوں نے سمرتن کیا ان کا شاہب طور پر کہنا ہے مدنی جنہیں جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک کہا ہے ویڈیو جنرلیش شنجیب کے ساتھ منویش شنگ ٹی بی نائن بریلی